محترم ناظرین اکرام ایک مسئلہ بارہا درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نماز میں لکمہ دینے کا مسئلہ امام صاحب بعض وقت قرات میں بھول جاتے ہیں بعض وقت رکات میں بھول جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ تیسے رکات میں بیٹھ گئے قادے میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اب لکمہ کا کیا ہو؟ دیکھیں لکمہ دینے کے دو اصول ہیں اور پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ تقریباً دو ہزار سات سے میرا ایک رسالہ ہے جو مکتبت و مدینہ سے شائع ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے نماز میں لکمہ کے احکام اس میں بڑے تفصیل کے ساتھ کچھ پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں کہ اصول کیا ہیں اس کے انیس یا بیس اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں اور اس کے بعد کچھ ضروری سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں تو ویسے تو تفصیل کے لیے رسالہ پڑھنا بہت مفید ہوگا خلاصہ بھی یہ اعز کرتا چلوں کہ لکمہ دینے کے حوالے سے ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ لکمہ بر محل دیا جاتا ہے یعنی جہاں موقع اور محل موجود ہے وہاں دیا جاتا ہے جہاں اس کا محل ختم ہو گیا وہاں نہیں دیا جاتا جیسے امام جو ہے وہ نماز میں بھول گیا ہے قرات کے اندر بھول گیا ہے قرات میں تو اس نے واجب ادا کر لیا ہو نہ کیا ہو قرات میں پوری قرات لکمہ دینے کا موقع اور محل موجود ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دو آیتیں پڑھ لی تین آیتیں پڑھ لی اس کے بعد نہیں دے سکتے اثر نہیں ہے قرات میں جہاں بھی بھولا ہے لکمہ دیا جا سکتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں انتقالات کی طرف یعنی جو مومنٹ ہے لکمہ دینے کی دو جگہیں ہوتی ہیں ایک قرات اور دوسرا مومنٹ رکو سے سجدے کی طرف جانا اور رکعت سے قیام کی طرف آنا قیام سے رکو سے دیکھ جانا یہ جو مومنٹس ہیں یہاں پہ اگر تو امام کو لکمہ دینے کا محل ہے مثال کے طور پر امام ابھی بیٹھا ہی تھا اور جو واجب ہے وہ ترک نہیں ہوا تھا تیسے رکعت میں وہ بیٹھا ہی تھا جس نے لکمہ دے دیا تو اس کا لکمہ دینا بر محل ہے لیکن اگر امام جو ہے وہ واجب اس سے ترک ہو چکا ہے مثال کے طور پر وہ کھڑا ہو گیا ہے قادر اولا جو ہے نے اس نے نہیں کیا وہ کھڑا ہو گیا ہے اب کھڑا ہو گیا تو واجب تو ترک ہو گیا اس کا اب اس کو لکمہ نہیں دیا جا سکتا اب جب لکمہ دینے کا محل نہیں رہا اور کسی نے لکمہ دیا تو چونکہ لکمہ دینا ایک تلقین ہے اور تلقین ایک طرح کی تعلیم ہے اور تعلیم کی اجازت دی گئی ہے محض ضرورت کے تحت کہ امام سے ایک واجب چھوٹ رہا تھا تو آپ نے لکمہ دے دیا فرچ چھوٹ رہا تھا آپ نے لکمہ دے دیا جب وہ موقع ہی نہیں رہا اب آپ اگر تلقین اور تعلیم کریں گے تو تلقین اور تعلیم کے لیے نماز جو ہے اس کا موقع نہیں ہے تو یہ تلقین اور تعلیم ضرورت کے وقت تو جائز ہے جب ضرورت نہیں پائے گئی تو یہ مفسد نماز ٹھیرتی ہے تو جب آپ بے محل لکمہ دیں گے تو بے محل لکمہ دینے کی وجہ سے لکمہ دینے والا نماز سے باہر ہو جائے گا جب لکمہ دینے والا نماز سے باہر ہو گیا اس کے نماز ٹوٹ گئی اور امام ایسے شخص سے لکمہ لے جو نماز میں نہیں ہے تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اب مثال کے طور پر قادہ اولاب امام بھول گیا کھڑا ہو گیا اب کھڑا ہو گیا تو لکمہ کا محل نہیں تھا اب کس نے لکمہ دیا لکمہ یہ تھا بے محل میں لکمہ دینے والے کی اپنی نماز ٹوٹ گئی اب اگر امام نے لے کر بیٹھ گیا تو امام کی اپنی نماز بھی گئی امام کی گئی تو سارے مقتدیوں کے گئی تو یوں لکمے کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط طلب ہیں اس میں ہمیں جاننے کی آجت ہے کہ کب ہمیں لکمہ دینا ہے کب نہیں دینا امام کے لئے بھی ضروری ہے کب لکمہ لینا ہے کب نہیں لینا عام طور پر تراویہ میں لکمہ دیا جارہا ہوتا ہے اس کا تعلق تو زیادہ تر لکمہ تراویہ میں قرات پر یا صورتوں پر دیا جارہا ہوتا ہے لیکن رکتوں کو بھی مسائل ہو جاتے ہیں تو یہ جو رسالہ ہے اس کا آپ ضرور مطالع کریں ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک موجود ہے وہاں سے بھی آپ لاونوٹ کر سکتے ہیں آپ امام ہیں یا مقتدی کبھی نہ کبھی لکمہ دینے کا موقع آ جاتا ہے تو اس کے مسائل کیا ہیں اس کی بنیاد کیا ہے کب دے سکتے ہیں کب نہیں دے سکتے یہ رسالہ اللہ نے چاہا تو آپ کی تشفی کرے گا اللہ رب العزت ہمیں اپنے نمازوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے نمازوں کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم